بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ساؤنڈ ویوز سو آج ہم ڈسکس کریں کہ ساؤنڈ ویوز کیا ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو بک کا پیج نظر آرہا ہے یہاں پر ہم ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کریں گے اور آپ کو کنسپٹ بھی کلیر تجل جائے گا ٹھیک ہے تو اوپر دیکھیں ساؤنڈ ویوز کا ٹوپک ہے ریڈنگ شروع کرتے ہیں لائک ادر ویوز دوسری ویوز کی طرح دوسری ویوز بات کر رہے ہیں لائٹ ویوز ٹھیک ہے اس طرح کی ویوز ساؤنڈ آسو پروڈیوس بائی وائیبریٹنگ بوڈیز وہ کہتا ہے کہ دوسری ویوز کی طرح ساؤنڈ بھی وائیبریٹنگ بوڈیز سے پروڈیوس ہوتا ہے اب وائیبریٹنگ بوڈیز کیا ہوتی ہیں جیسے کہ وائیرن لے لیں آپ گٹاریاں کو نظر آرہا ہے اس میں وائیبریشن ہوتی ہے تو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے جب بوڈیز وائیبریٹ کرتے ہیں ان کے پارٹیکلز وائیبریٹ کرتے ہیں تو اس بوڈی کے ارد گرد جتنے بھی ہوا ہوتی ہے وہ بھی وائیبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر اسی طرح جو ویوز ہوا وائیبریٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے کان میں بھی اس کے سینسیشن پروڈیوس کر دیتی ہے فور اگزیمپل مثال کے طور پر ایک گٹار میں ساؤنڈ is پروڈیوسٹ دیو تو دی وائیبریشن ساؤنڈ جو ہے وائیبریشن کے وعدہ سے پروڈیوس ہوتا ہے آف ایٹس سٹرنگز سٹرنگز آپ نے دیکھا اگر وائیلن یا گٹار کے پر تاریں لگی ہوتی ہیں وہ اس کے سٹرنگز کھلاتی ہیں ٹھیک ہے ساؤنڈ is پروڈیوسٹ دیو تو دی وائیبریشن آف ایٹس سٹرنگ جب ہمارا دل دھڑکتا ہے تو ہمارے جسم میں جتنے دوسرے ایزا لگے ہیں ان کی وائیبریشن کی وعدہ سے بھی جیسا کہ لنگز ہو گیا وہ بھی ساؤنڈ پروڈیوسٹ کرتے ہیں تھوڑا سے لیکن زیادہ نہیں ہوتا فیل نہیں ہوتا اب جو دل دھڑک رہا ہوتا ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوسٹ لنگز سے ہو رہا ہوتا ہے فیپنوں سے اب جو ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانوں میں انہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں اس کی مدد سے ہمارے دل کے اپر رکھتے ہیں یا بوڈی میں کہیں بھی وہ رکھتے ہیں تو ان کو ہمارے ساؤنڈ جو ویوز نکری ہوتی وہ محسوس ہوتی ہیں ساؤنڈ کی تو یہ تھا جس ساؤنڈ ویوز اب آگے ہم چلتے ہیں آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساؤنڈ اس پروڈیوسٹ بائی وائیبریٹنگ بوڈی کہ ساؤنڈ وائیبریٹنگ بوڈی سے پروڈیوسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو پیپر میں کوسٹن بھی آ سکتا ہے کہ ہاؤ ساؤنڈ اس پروڈیوسٹ تو اس کو سیمپل سا انسر ہوگا ساؤنڈ اس پروڈیوسٹ بائی وائیبریٹنگ بوڈی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے جی ایکٹیویٹی 11.1 وہ کہہ رہے ہیں سکول لیبورٹری سکول میں جو لیبورٹریز ہوتے ہیں وہ یوز ای ڈیوائیس کالڈ ٹیوننگ فورک فورک آپ کو پتا ہے کہ چمچ ہوتا ہے جس کو آپ آم زبان میں کانٹا بولتے ہیں کانٹا اس کے اوپر ایک ٹیوننگ لگا دی جاتی ہے بلیک کلرگی آپ نے دیکھی ہوگی جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ آگے دیکھتے ہیں کال ٹیوننگ فورک جب اس کے اوپر آپ کو چیز یعنی کہ ربر کی کوئی بھی چیز ماریں گے جیسا کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر ماریں گے اس کی جو فورکس کے ہیں نا وہ وائیبریٹ ہوں گے جس کے بردہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا اب آگے دیکھتے ہیں ایف وہی سٹرائک دی ٹیوننگ فورک اگینسٹ ربر ہیمر دی ٹیوننگ فورک جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ آپ وہ ربر کی جب وہ تھوڑی سی بنائیا آپ نے وہ اس کے اوپر ٹیوننگ فورک پر ماریں گے تو وہ وائیبریٹ ہوگا وائیبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا ہم یہ ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں جب وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جب اس کے پارٹیکلز مو کرتے ہیں ان مویمنٹ کی وجہ سے ہوا میں وائیبریشن آتی ہے اور ہوا میں جب وائیبریشن آتی ہے تو اس کو ہم سن سکتے ہیں اگر آپ وائیبریشن کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک دھاگے کے ساتھ آپ چھوٹی سی بول بندیں گے اس بول کو آپ ٹیوننگ فورک کے ایک ٹینل کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کر کے دیکھیں گے زیادہ نہیں ٹچ کرنا زیادہ ٹچ کرنے سے اس کی وائیبریشن کم ہو جائے گی وہ بھی بند بھی ہو جائے وہ پھر آپ کو صحیح طرح سنائی نہیں دے گی اگر آپ ساونڈ کو ٹچ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں آگے چلتے ہیں ٹچ ٹچ دی بال جنٹلی یہ دیکھیں ٹچ دی بال جنٹلی میکن ساونڈ کو ٹچ کر کے دیکھنا چلتے ہیں تو اس کی وائبریشن کی وجہ سے وہ بال کو اٹھا کر تھوڑا سا اپنے طرف کو یعنی دور پھینکے گا now if we dip the vibrating tuning fork into the glass of water we will see a splash what does take the water's splash اب اسی tuning fork vibrate کر رہا ہے اس کو اٹھا کر پانی کے گلاس میں ڈالیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے from this activity we can conclude that sound is produced by vibrating bodies اس ایکٹیوٹی سے آپ نے کیا پروڈیوٹس کیا کہ sound ہمیشہ vibrating body سے پروڈیوٹس ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو diagram میں نظر بھی آ رہے diagram number 11.3 اس نے tuning fork vibrate کر رہا ہے اور اس نے ایک بول دھاکیے کے ساتھ بان کے اس کے ساتھ ٹچ کی ہے تو یہ بول ٹچ ہونے کے بعد اس کے یہاں کو آگے کو اس نے دھکیل دیا کیونکہ وہ vibrate کر رہا تھا اس کے بعد 11.4 کو دیکھیں آپ اس کو کہ اس نے vibrating tuning fork وہ اٹھا کے پانی کے گلاس میں ڈالا تو پانی میں waves produce ہوئی ہے یہ waves کیسے ہوئی تھیں کہ وہ vibrate کر رہا تھا تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو vibration ہے وہ ہمیشہ vibrating body سے ہی produce ہوتی ہے